ویلکم فرنڈس آپ سبھی کا سواغت ہے لو دی آٹ سوٹ میں ایک بار فرص ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دریسیم ٹو فلم کے صروعاتی دو دنوں کے ٹوٹل ویلڈ وائٹ بوکس اوپس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کلاشتر تک جرور دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگ بولی ووڈ کے سنگھ امیانی کیا جائے دیو گن سر کے ڈائے ہارٹ فین ہے تو اس ویڈیو کلائی پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر دریسیم ٹو فلم کی ٹیلی بوکس اوپس کلیکشن افڈیٹ ملتی ہے تو دوستو جیسے کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دریسیم ٹو جس فلم کو پچاس کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا ہے جہاں پر اس فلم کو انڈیا میں تین تیس سکرینز پر ریلیج کیا ہے آورسیز مارکیٹ میں آٹھ سو ساٹھ سو اسی کے ساتھ یہ فلم بلڈ وائٹ بوکس اوپس پر اکتالیس سو ساٹھ سکرینز پر ریلیج ہوئی ہے حالانکہ بات کریں فلم کی کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے ریلیج ہوتی اپنے پہلے دن انڈیا نیٹ کلیکشن کیا تھا پندرہ کروڑ وہیں پر اس فلم نے اپنے پھشٹے دے انڈیا گروز کلیکشن کیا تھا سترہ کروڑ پچاس لاکھ اور اس فلم نے پہلے دن آورسیز مارکیٹس چار کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کی تھی سو اس فلم نے اپنے پہلے دن بلڈ وائٹ گروز کلیکشن واویس کروڑ کیا تھا حالانکہ دوستو بات کرنا ہے فلم کے آج کی کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آج اس فلم کا سیکنڈ ڈے ہے جہاں پر آج سٹر ڈے ہے اور یہ فلم آج اور ریکوڈ بریکنگ کلیکشن کرنے والی ہے جی ہاں دوستو یہ فلم اپنے سیکنڈ ڈے یعنی سٹر ڈے کو انڈیا نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے 20 کروڑ وائی پر انڈیا گروز کلیکشن ہو جائے گا اس فلم کا 24 کروڑ اور یہ فلم اپنی سیکنڈ ڈی آورسز مارکیٹ سے پانچ کروڑ کی کمائی کرے گی سو اس فلم کا دوسرے دن کا بلڈ وائٹ گروز کلیکشن انتیس کروڑ رہے گا حالانکہ وادکہ نے سرواتی دو دنوں کی ٹوٹل کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے سرواتی دو دنوں میں انڈیا نیٹ کلیکشن کر لیا ہے پینتیس کروڑ سرواتی دو دنوں میں انڈیا گروز کلیکشن کر لیا ہے اکتالیس کروڑ پچاس لاکھ بہین پر اس فلم نے سرواتی دو دنوں میں آورسز مارکیٹ سے نو کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کی ہے سو اس فلم کا اب تک کا ٹوٹل وائٹ گروز کلیکشن ہو چکا ہے اکی آون کروڑ بتانا چاہوں گا دوسرے اس فلم کو ہٹونے کے لیے سو سے ایک سو بیس کروڑ کی کمائی کرنی ہوگی جو کہ یہ فلم آسانی کے ساتھ کری جائے گی کیونکہ اس فلم نے صرف دو ہی دنوں میں 35 کروڑ کمالی گئی ہیں جہاں پر آرے دیب گن کی لاشٹر دو فلموں کا لائٹ ٹائم کلیکشن ہے 35 کروڑ جی ہاں دوستو تینگ گوڑ اور رنوے 34 فلم کا لائٹ ٹائم کلیکشن 35 کروڑ کے آس پاس ہی ہے لیکن لیکن درسیم 2 فلم نے ان دونوں فلموں کا کلیکشن صرف دو ہی دنوں میں کروز کر دیا ہے مصلاح کی بولی وڈ میں آج کے سمعے میں اگر کوئی فلم چل جاتی ہے تو پھر وہ فلم بوکس اوپس پر ریکوڑ بنا سب بند نہیں ہوتی حالانکہ دوستو آپ لوگ کمینٹ کر کر بتانا درسیم 2 فلم کا لائٹ ٹائم کلیکشن کہاں تک جائے گا آپ لوگ اپنی رائے کمینٹ کر کر جی روڑ بتانا